موسیقی اصل میں جب طالبان کی حکومت آئی تو پاکستان بھی اپنے تجارتی طریقہ کار میں سختی لائے جس کی وجہ سے انار اور انگور جیسے پھلوں کی گاڑیاں کئی کئی دن تورخم سرحت پر کھڑی رہتی ہیں اور جب منڈیوں میں یہ پھلاتے ہیں تو آدھے ٹھیک ہوتے ہیں اور آدھے خراب جس کی وجہ سے ان کی قیمتیں گر جاتی ہیں اور نقصان بیوپاری کو ہوتا ہے جو منڈی میں یہ پھل بیجتا ہے اس کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے اور جو منڈی سے خرید کر گاہک کو بیجتا ہے اس کے لیے بھی مشکل ہے جب ریڈی بان خرید کر لے جاتے ہیں تو پورے پیسے بھی نہیں دیتے کہ یہ تو آدھے خراب ہیں کیونکہ ہم تو کھاتوں میں کاروبار کرتے ہیں موسیقی کاروباری حضرات کو گلا ہے کہ سرحد سے چار پانچ کلومیٹر تک ان کے پھلوں کی گاڑیاں کھڑی ہیں اور ان سے پانی رس رہا ہے پھل سرحد پر سس طریقہ کار کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں دورخم سرحد پر ایک ہی سکینر ہے میرے خیال میں کسٹم حکام اور دیگر رہدداروں کی طرف سے سنجیدگی سے اس کے لیے بہتر طریقہ کار پر غور کرنے کی ضرورت ہے موسیقی 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 موسیقی